ان سے دور ہو جاتا ہے اور جو قومیں آزمائش کی بھٹی میں تب کر کندر من جاتی ہیں زمانہ ان سے روشنی پا کر اپنی راہ کا تعیم کرتا ہے آج سے ستر برس قبل آزادی حاصل کرتے وقت ہمارے بزرگوں نے تضم کیا تھا کہ اپنی جہدے مسلسل سے اقوام عالم میں نمائع مقام حاصل کرنے والی یہ قوم اپنے فکر و عمل سے ایک ایسا نظام کی نقیب بنے گی جس کے نتیجے میں یہ خطہ یہ خطہ عرض امن و عاشتی کا گہوارہ بنے گا اور ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آئے گا دنیا جس کی پیروی کر کے اپنے دکھوں سے نجات حاصل کرے گی لیکن آج ہم لوگوں میں سے بیشتر خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے اندیشیں پانے لگے ہیں قومی مستقبل کے بارے میں فکر انگیدی اور تشویش اچھی بات ہے لیکن مایوسی دلست نہیں کیونکہ کسی بڑے عظم کے ساتھ سفر کا ارادہ باندنے والی قومیں اپنی مشکلات پر قابو پانے میں ہمیشہ کامیاب لہتی ہیں محاصر دنیا میں مفادات کے ٹکاؤ اور دیگر داخلی و خارجی مشکلات ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اس طرح کے حالات میں زمینی حقائق سے چشم پوشی کر کے مسائل کے حل اس کے نتیجے میں خوشحالی اور مقاسد کی عرضوں میں بے سبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اس کے برعکس وہ حالات کی اونچ نیش سے گھبرانے کے بجائے معاملات کو ان کی فطری رفتار سے چلنے دیتی ہیں اس طرح مایوسی کا اندھیرہ امید کی روشنی میں بدل جاتا ہے اس لیے میں اپنے بچوں کو نصیحت کروں گا کہ وہ ذہنی پراغندگی کا شکار ہو کر منزل سے دور ہونے کے بجائے نانشمندی کا مظاہرہ کر کے قومی مقاسد کی تکمیل کا ذریعہ بن جائیں قومی مقاسد کے حصول کا دوسرا حصول یہ ہے کہ نسب العین کے تعیون اور اس کے حصول کے لیے اختیار کیے گئے طریقہ کار سے کبھی انحراف نہ کیا جائے اس کی ابتدا ہمیں اپنی نیشی زندگی سے کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں حصول پسندی اور قانون کا احترام قوموں کو وہ طاقت ترقی اور توانائی عطا کرتا ہے جس کی مدد سے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں ہمیں اس حفاؤقی حصول کی روشنی میں اپنے ماضی و حال کا جائدہ لے کر فیصلہ کرنا ہے کہ گزشتہ سات دہائیوں کے دوران ہماری کارکردگی کا میعار کیا رہا ہے اس جائدے کے دوران زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری قائمیابی کے فقید المثال نمونے بھی سامنے آئیں گے اور بعض ایسی لغزشوں کی نشاندہی بھی ہو سکے گی جن کے سبب مسائل پیدا ہوئے قومیں اپنے حسن و قبع کے گوشوارے کو تحرین کرنے کے بعد ہی آگے بڑھنے کی طاقت حاصل کر سکتی ہیں آواتین و حضرات جو قومیں خوشی اور مسرط کے لمحات میں بھی اپنے مقاسد کو نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیتی ہیں ان کا حال ماضی سے بہتر اور مستقبل تابناک ہو جاتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نظام حکومت کے بارے میں عوام خاص طور پر نوجوانوں کی بیچینی پر ضرور توجہ دی جائے ان دنوں بعض حلقوں کی جانب سے موجودہ نظام حکومت کی موضوعیت کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں قومی معاملات پر غور و فکر قابل تحسین ہے اس سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ معاملات کو سیاق و سباق سے علیدہ کر کے دیکھنے کی بجائے انہیں ان کے درست تناظر میں دیکھا جائے قیام پاکستان سے اب تک ہم مختلف نظام حائے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں لیکن کیا سبب ہے کہ اس کے باوجود ان معاملات میں یقصوی حاصل نہیں ہو سکی اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تجربات کے نتائج آنے سے پہلے ہی بیچینی کا شکار ہو گئے ہوں یا کسی وجہ سے یہ نظام ان اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی فطری رفتار اور مزاج کے مطابق پروان نہ چل سکے اس لئے ناگذیر ہے کہ جلد بادی میں کسی بھی نئی رہ کا مسافر بننے کے بجائے ماضی کے تجربات کی اچھی طرح چھان پٹک کر لی جائے تاریخ آزادی اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک حالات کا بارید بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری قوم کا مزاج بنیادی طور پر جمہوری اور پارلیمانی ہے جس پر وہ بارہا اپنے اعتماد کا اظہار کر چکی ہے یہ تاریخ کا جبر ہے کہ ہمارے مزاج سے مطابقت رکھنے والا نظام پورے طور پر برگ و بار نہ لاسکا اس طرح کے معاملات میں ضروری ہوتا ہے کہ قوم گروہی اور طبقاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اپنے درمیان وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرے اس کے بعد ناگذیر ہے کہ ہم سب اپنے اجتماعی فیصلوں کا احترام کریں تاکہ ماضی کی طرح نت نئے تجربات کی بھول بلئیوں میں بھٹکنے کے بجائے ہموار طریقے سے قومی ترقی کا سفر جاری رکھا جا سکے ریاست اور نظام ریاست کے استحقام کا راستہ بھی اسی روئیے سے نکلے گا جو اموری روئیوں میں بلوغت و پختگی بھی اسی سے پیدا ہوگی اور قومی ترقی و استحقام کا راستہ بھی اسی سے ہموار ہوگا کیونکہ معاشرے کے تمام طبقات اور مکتبہہ فکر جب تک قومی لائحہ عمل پر مکمل طور پر یقصو نہ ہو جائیں کامیابی نگاہوں سے ہوجل لہتی ہے خواتین و حضرات وطن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ غیر جذباتی طریقے سے ان مسائل کا جائدہ لے کر ملک میں اعتدال اور معقولیت کو فرغ دیا جائے گزشتہ صدی کی ابتدائی دہائیوں میں جب عالمی شکست و ریخ کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو پوری مسلم دنیا کی طرح مسلم بلسقیر کی فضا میں بھی جذبات کا تلاتم برپا تھا اور مسلمانوں سے حیجانی کیفیت میں ایسے فیصلے سردد ہو لائے تھے جن سے پہلے سے موجود مسائل مزیدہ پیچی دو ہونے لگے ان حالات میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال اور بابا قوم قائد آدم محمد علی جناحی وہ قائدین تھے جنہوں نے اپنے آساب پر مکمل طور پر بہار لگتے ہوئے مسلمانوں کو اعتدال اور حکمت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی آج کے حالات میں بھی قوم قیادت سے اسی قسم کے طرز عمل کی توقع لگتی ہے کہ قائدین قوم یہی توقع لگتی ہے کہ قائدین اپنے وقتی اور گروہی مقاسد سے اوپر اٹھ کر ملک و ملک کے مستقبل کی نگے بانی کریں اس پسپنظر میں میں یہ واضح کر دینا ضروری سوچتا ہوں کہ کشیدگی کے ماحول میں اگر جوش پر ہوش غالب نہ آیا تو آج ہم جس اقتصادی آہیا کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ تشنہ تکمیل لہ جائے گا اور قوم اس تساؤل پر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اس لیے میں پوری قوم خاص طور پر تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی رنجشوں اور گلے شکوں پر قابو پا کر خالصتا قومی مفاد میں آئین پاکستان پر متحد ہو جائیں اور اس کی حفاظت اور پاسداری کو یقینی بنانے کا عزم نہ کریں کیونکہ یہی دستہ ویز ہمیں اپنی ذات سے بلند کر کے قومی مقاسد کی آبیاری کا راستہ دکھائے گی اور قومی امونگوں کے ترجمان کی حیثیت سے وطن عزیز کی ترقی و استحقام کی زمانت فرہم کرے گی انشاءاللہ آئیے اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم تمام اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں اپنے دامن سے نفرتوں اور بددمانیوں کو جھاڑ کر اخلاص و محبت کو فروغ دیں اور مایوسی کے اندھیروں کو امید کی روشنی میں بدل کر اپنی قوم کا مستقبل محفوظ بنا دیں تاکہ ہم اپنے وطن میں آزادی کی حقیقی خوشیاں منا سکیں مجھے یقین ہے کہ میری قوم خاص طور پر میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنی یہ قومی ذمہ داری اس خوبے سے ادا کریں گے کہ تاریخ رہتی دنیا تک انہیں اچھے الفاظ سے یاس کرتی رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین پاکستان پاہند آباد کنونشن سینٹر میں یوم آزادی کی تقریب سے صدر ممنون حسین خطاب کر رہے تھے جس من کا یہ کہنا تھا ہماری خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے چین کا وفد تقریبات میں شرکت کر رہا ہے دعا ہے سبز حلالی پرچم ہمیشہ سر بلند رہے پاکستان اور چین اہم عالمی امور پر یک سار نظر رکھتے ہیں چین کے نائب وزرعظم کا خیر مقدم کرتا ہوں پاک چین تعلق خطے میں امن کی زمانت ہے بعض بچے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں چیلنجز پر کابو پا کر ہی